روٹی دو جو چاہے لے لو کپڑا دو جو چاہے لے لو مکام کی لالچ دو جو چاہے لے لو لیکن آؤ کیسا گزارہ کیا کیسے زندگی گزاری آلِ نبی، اصحابِ نبی اور خود مصطفیٰ جانِ رحمت ایک مرتبہ دوپیر کا وقت چلچلاتی دوپیر کی دھوپ اُس چلچلاتی دھوپ میں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے باہر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تو دیکھا دونوں یار دونوں وزیر صدیق اکبر اور فاروق عظم کھڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے آقا نے دونوں کو سلام کی اور سلام کرنے کے بعد دونوں یاروں سے پوچھا اتنی دوپیر کی چلچلاتی دھوپ میں تم دونوں کیا کر رہے ہو صدیق اکبر فاروق عظم نے اس کی آقا ہمارے گھر میں کہیں دن کا فاقہ ہے اب بھوک برداشت کے باہر ہے یا رسول اللہ بھوک برداشت کے باہر ہے اب بھوک برداشت نہیں ہوتی اس لیے ہم نے سوچا کہ کسی کے گھر جائیں اور جا کر کے وہاں کھانا کھالیں تاکہ اب برداشت نہ ہونے والے بھوک کا خاتمہ کر دیں لیکن پھر دونوں نے کہا آقا ہمارے ماباپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ اتنی چلچلاتی دھوپ میں تو آپ بھی گھر سے باہر نہیں نکلتے دھوپ کے وقت آپ دھوپ کے وقت تو کیوں باہر نکلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر میں ایک مہینے سے چولا نہیں جلا ہے اور مجھے بھی بھوک کی شدت نے گھر سے باہر کیا میں بھی چاہتا ہوں کہ کسی کے گھر جاؤں حالانکہ حضور خود کہتے ہیں میں اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں وہ کھلاتا بھی پلاتا بھی ہے لیکن آج حضور بتانا چاہتے ہیں اپنی صبر کو کیونکہ حضور علیہ السلام کا وہ موجزہ ہے اور یہ تعلیم یعومت کے لئے ہے کسی کے گھر میں بھی جانے کے لئے نکلا تھا کہ کسی کے گھر جا کے کچھ کھاؤں گا دونوں یاروں کو ساتھ لیا ایک صحابی کے گھر گئے جب وہاں پہنچے ان کو پتا چلا کہ آقا آئے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کو انہوں نے ترہ ترہ کے خجوریں سجا دی اس کی آقا ایک بکری کا بچہ گھر میں ہے میں اس کو زبا کر کے کھانا بنواتا ہوں میرے آقا علیہ السلام اتنا نوش فرمانے آپ خجوریں نوش جان فرمائیں میں بکری کا بچہ زبا کرتا ہوں بکری زبا کی اور بکری زبا کر کے کھانا تیار کیا اور بکری کا گوشت خسالن اور روٹی اس کو سید تام کہا گیا ہے کھانوں کا سردار ہے یہاں میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں جو تین تین بار پیڑ بر کے کھاتے ہیں پانچ پانچ بار کھاتے ہیں دو دو ٹائم ناشتہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کا دل دکھاتے ہیں گناہ کر کے وہ تصور کریں میرے نبی نے اب اس دین کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لئے ایک ایک مہینے تک گھر میں چولا نہیں جلا میرے نبی کے گھر میں بلکہ ایک مہینہ تو اس وقت کا واقعہ ہے ام المومنین تو یہاں تک کہتی ہے ایک چاند دکھتا ختم ہوتا حضور کے گھر میں چولا نہیں جلتا دوسرا چاند دکھتا وہ بھی ختم ہوتا حضور کے گھر میں چولا نہیں جلتا تیسرا چاند دکھتا وہ بھی ختم ہو جاتا تین تین مہینے ہو جاتے حضور کے گھر کے چولے سے کبھی دعا نہیں نکلتا جس کی نعمتیں پوری کائنات کھاتی ہو آسمہ خون زمین خون زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کہتے رہتے ہیں یہ کیوں فقر فاقہ تھا سب ہمیں حوصلہ دینے کے لیے ہماری قریب بیٹیوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہ گرپت کی وجہ سے ہم اپنی عزت کا سودانہ کریں جب میرے آقا علیہ السلام اپنے دونوں یاروں کو ساتھ لے کے نکلے اور کھانا تیار ہو گیا کھانا سامنے آیا تو وہ صاحب خانہ کھانے کو دیکھتے ہیں اور آقا کا چہرہ دیکھتے ہیں دونوں یار سوچتے ہیں حضور شروع کرے تو ہم شروع کریں اتنے میں وہ میزمان رسول کہتے ہیں آقا اب شروع کریں نا کھانے حضور تو میرے آقا رو پڑے آقا رو دی اس کی حضور کیوں رو رہے ہیں فرمایا میرے لیے تو تُو نے کھانا تیار کر دیا لیکن جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی ہے اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی ایک مئنہ اور آئے ایک مئنہ کبھی بکری کا دودھ ہے کبھی خجور اور پانی ہے اسی میں گزارا ہے آخر مالک جنت دنیا میں سب سے زیادہ مالدار اگر کوئی انسان پیدا ہوا ہے تو صرف مصطفیٰ جان رحمت ہے نہ ان سے پینے کوئی اتنا مالدار ہے نہ ان کے بعد کوئی اتنا مالدار ہے وجہ یہ ہے کہ کوئی ایک ریاست کا کوئی ایک ملک کا کوئی خطے کا کوئی قبیلے کا مالک ہے لیکن میرے نبی کو تو اللہ نے پوری کائنات کا مالک بنایا ہے خالقِ کل لے آپ کو مالکِ کل بنا دیا دونوں جہاں ہے آپ کے کم سوے اختیار میں اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا وَإِلَا مَكَا کے مقی ہوئے سرِ آشِ تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں اور نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں اللہ اکبر